موسیقی کیمیسٹری بک ٹو جیپٹر نمبر ٹو لاس لیکچر کے اندر ہم لوگ ایس بلوک ایلیمنٹس کے اندر جو گروپ ٹو اے ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے اور ہم لوگوں نے الکلین ارث میٹرز چک ہیں ان کے اندر جو ٹرینڈز ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا کہ ان کی کیمیکل پروپرٹیز کیسے ویری کرتی ہیں اور اس میں کیا چیز کومن ہے ان کی مختلف اور ان کے ہم نے ہائیڈرائیڈز ہائیڈر اکسائیڈز وگرہ ڈسکس کیا تھے آج کے لیکچر میں ہم لوگ ان پرٹیکلر بات کریں گے اوکسائیڈز کی اور ہائیڈر اکسائیڈز کی ٹھیک ہے اب ہم اپنی دسکشن جو ہے وہ کمپاؤنڈز کے اوپر لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی کمپاؤنڈز ہیں اوکسائیڈز آپ پیچھے دیکھ چکے ہو کہ آپ کے پاس جو گروپ اوکسائیڈز بناتا ہے بیریلیم اوکسائیڈ مگنیشم اوکسائیڈ یہ گروپ 2 اے کے اوکسائیڈز ہو گئے گروپ 1 اے میں آپ کے پاس جو لیتھیم ہے وہ سمپل اوکسائیڈ بناتا ہے نورمل اوکسائیڈ آپ کے پاس سوڈیم جو ہے وہ پر اوکسائیڈ بناتا ہے وہ آپ نے دیکھا تھا پھر آپ نے پوٹیشم دیکھا تھا کہ وہ آپ کے پاس سوپر اوکسائیڈ بناتا ہے اور گروپ ٹو اے کے با اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس مختلف اوکسائیڈ ہیں اب ان اوکسائیڈ میں آپ کے پاس کچھ اوکسائیڈ آپ یہ بات پہلے پڑھ چکے چپٹر ون کے اندر کہ جتنے بھی آپ کے ایس بلوک ایلیمنٹس ہیں ان کے جو اوکسائیڈ ہوتے ہیں وہ بیسک ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیسک نیچر ہوتی ہے بیسک اوکسائیڈ ان کو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ان کو واتر کے اندر ڈیزولف کرتے ہونا تو یہ بیسکلی بیسز جنریٹ کرتے ہیں فرقیمت مگنیشیم اوکسائیڈ کو واتر میں ڈیزولف کرو گے تو یہ مگنیشیم ہائیڈر اوکسائیڈ بنائے گا ٹھیک ہے اور آپ اسی طریقے سے کلچیم اوکسائیڈ کو ڈیزولف کرو گے تو یہ آپ کے پاس کلچیم ہائیڈر اوکسائیڈ بنائے گا اور آپ لیٹھیم اوکسائیڈ کو کرو گے لائی ٹو سمپل اوکسائیڈ کو واتر کے اندر ڈیزولف کرو گے تو یہ لیٹھیم اوکسائیڈ بنائے گا جس کا فرمولہ سمپلی لائی او ایچ ہوگا ٹھیک ہے آپ اگر کوئی سپر اوکسائیڈ اس میں ڈیزولف کرنے کی کوشش کرو گے واتر میں این اے ٹو او ٹو تو آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ کے پاس نہ صرف ایک بیس بنے گی بلکہ ساتھ میں آپ کے پاس اوکسیڈ بھی ریلیز ہوگا اور یہ جو ایکسٹر اوکسیڈ اس میں ریلیز ہوئے نا یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں بسکلی این اے ٹو او ٹو کا سٹرکچر کیسا ہوگا یہ میں آپ کو لاس لیکچر میں دیٹیل میں میں آپ کو بتایا کہ پر اوکسائیڈ آئین دیکھنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نیگٹیف او ٹو او ٹو مائنس ٹو اس کا ہوتا ہے اور سوڈیم اس کے دونوں طرف ایک ایک سوڈیم یوں اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس این اے ٹو او ٹو کا سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ سے این اے ساتھ سے اس کے الگ ہو جاتا ہے اور یہ جو پلس چارج تھا یہ ساتھ ایک الیکٹرون لے کے الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی این اے کی فارم میں یہ الگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور بیچے یہ آپ کے اوکسیجن جو ہے یہ آپ اس میں ڈبل بونٹ بنا لیتا ہے تو یہ آپ کے پاس وہ والا اکسیجن ہوتا ہے جو یہاں پہ ایکسٹر آپ کے پاس آگیا ہے اور پھر یہ جو سوڈیم ہے یہ آپ کا یہاں پہ اٹیک کرتا ہے اس کو اور اکسیجن وہ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور آپ کے پاس پھر فردر ریاکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اکسیجن ایکسٹر اس کی وجہ سے آرہا ہے آپ کے پاس اگر آپ لاس لیکچر میں جاؤ تو وہاں سے آپ کو کلیر پتا چل جائے گا اگر آپ ریکال کرو اس سے پریویس لی بھی ہم دیکھ چکے ہیں سوڈیم پہلے آئینائیز ہوتا تھا آکسیڈائیز ہو جاتا تھا اٹسلف ٹھیک ہے اور دوسرے کو یہ ریڈیوز کرنے کی کوشش کرتا تھا یعنی خود یہ آکسیڈائیز ہو کے سوڈیامائن بن جاتا تھا اور یہ پھر بعد میں ہائیڈروسائٹ پروڈیوز کر دیتا تھا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہائیڈوجین ریلیز ہو جاتی تھی آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کیس میں ہو یہ رہا ہوتا تھا کہ سوڈیم جو ہے یہ آکسیڈائیز ہو رہا ہے اور یہ ہائیڈروجین کو ریڈیوز کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو تھے یہ ریڈاکس رییکشنز تھے ریڈاکس رییکشنز جو اس سے پیچھے آپ دیکھ رہے تھے اب جب آپ کہہ رہے ہو نا کہ اب آپ سوڈیم کی بات نہیں کرو گے اب آپ سوڈیم پروکسائٹ کی بات کر رہے ہو نا کہ اب آپ اس کو وارٹر میں ڈال رہے ہو اب بیسکلی ڈیڈکشن آکسیڈیشن نہیں ہو رہی ہے اب یہ نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ سوڈیم کا چارٹ زیرو ہو اور یہاں پہ بڑھ جائے اب آپ کے پاس سمپلی یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایسیڈ بیس ایڈیشن ہو رہی ہے ایسیڈ بیس رییکشن اب آپ کے پاس کائنڈ اف وار ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کوئی ایک سالٹ نمہ چیز بن رہی ہے بیسکلی آپ کے پاس ہوتا یہ ہے کہ لیتھیم اکسائیڈ لیتے ہوئے جیسے جو اکسائیڈ آئین ہے نا یہ بریک کرتا ہے یہ آپ کے وارٹر کو اٹیک کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ اس کو ہائیڈر اکسائیڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے اور یہ جو ہائیڈر اکسائیڈ ہوتے ہیں پھر یہ فردر آپ کے پاس کٹائن کے ساتھ ریاک کر کے بیس جنریٹ کرتے ہیں یہاں تک تو بات بہت سمپل ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب ہم ایک ایمپورٹن پوائنٹ ڈسکس کرنے لگیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کی بیسز ہوتی ہیں چونکہ اب ہائیڈر اکسائیڈ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سوری ہم اکسائیڈ کی بات کر رہے ہیں یہ مختلف اکسائیڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جو اکسائیڈ ہیں یہ وارٹر کے اندر ڈسول ہائیڈر اکسائیڈ پروڈیوز کرتے ہیں جو آج کا ہمارا بیجر ٹاپک بھی اکسائیڈ اور ہائیڈر اکسائیڈ ہی ہے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکسائیڈ جو ہیں جو کہ بیسز بناتے ہیں یا ہائیرو سائٹس پروڈیوس کرتے ہیں ایک بیس کی سٹرنٹھ جو ہوتی ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے یا ایک ایسڈ جب آپ کہتے ہو کہ ایک ایسڈ کی جو سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کو پتہ ہے ایک ایسڈ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک ہائیرو جن کا آئین یا پروٹون ہوتا ہے یا آپ یوں کہتے ہو کہ ایک ایسڈ ایک ایسی ہم انٹیٹی کو کہتے ہیں جو ایک پروٹون ڈونیٹ کرنے کی تنڈنسی رکھتا ہے پروٹون ڈونیشن کی تنڈنسی رکھتا ہے یعنی اگر آپ کسی ایسیڈ کو ڈیزولف کرنے کی کوشش کرو وارٹر کے اندر تو وہ ریڈلی ایچ پلس اور جو بھی اس کا کٹائن ہے سوری ای نائن ہے آپ کے پاس ای نائن ویدہ نیگٹیف چارج وہ آپ کا فوراں چینج ہو جائے گا فر ایکزمپل آپ سلفیورک ایسیڈ کی بات کرتے ہو تو سلفیورک ایسیڈ فوراں ایچ پلس میں اور بائی سلفیٹ آئین آپ کے پاس ایچ ایسیڈ فور مائنس ون میں فوراں سپلیٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے سلفیورک ایسیڈ بہت ہی سٹرونگ ایسیڈ ہے لیکن اگر آپ ایچ ایس کی بات کرو ایچ ایسیڈ جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ایسیڈ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہائیڈروجن اور فلورین اتنا ریڈلی نہیں ہوتے آپ کے سپلیٹ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایچ اور ایس کی جو آپس میں بانڈنگ ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہوتی ہے تو ایچ پلس آئین پروڈیوس ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ والا ایسیڈ ویک ہے بیسز بھی اسی طریقے سے بیسز کے اندر آپ کے پاس ہائیڈروجسائیڈ آئین ہوتا ہے اور جتنا آسانی سے آپ ہائیڈروجسائیڈ آئین کو بریک کر سکتے ہو سپلیٹ کر سکتے ہو آپ کہتے ہو کہ اتنی سٹرونگ بیس ہے اگر آپ بات کرتے ہو لیٹھیم ہائیڈروجسائیڈ کی اور آپ بات کرتے ہو سوڈیم ہائیڈروجسائیڈ کی تو آپ کے پاس جو لیٹھیم ہائیڈروجسائیڈ ہے نا لیٹھیم آپ پر چکے ہو کہ جو لیٹھیم ہے اس کا جو آپ کے پاس چارج دنسٹی ہے چارج دنسٹی چارج تو سائز ریشو کو کہتے ہیں لیٹھیم کا سائز بہت کام ہے اس کی چارج دنسٹی بہت زیادہ ہے تو چارج ڈنسٹی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے جو لیٹس انرجی ہے نا لیٹس انرجی لیٹیم ہائیڈر اوکسائٹ کی وہ نسبتاً زیادہ ہے لیٹس انرجی زیادہ ہے کس سے سوڈیم ہائیڈر اوکسائٹ سے لیٹیم ہائیڈر اوکسائٹ کی لیٹس انرجی زیادہ ہے سوڈیم ہائیڈر اوکسائٹ سے اور سوڈیم ہائیڈر اوکسائٹ کی ایک کورس زیادہ ہوگی سوڈیم سے نیچے آپ کے پاس کیا ہاتھ ہے پوٹیشیم ہائیڈروکسائٹ سے وہ پوٹیشیم کی زیادہ ہوگی روبیڈیم ہائیڈروکسائٹ سے اور سیزیم ہائیڈروکسائٹ سے ٹھیک ہے تو یوں آپ کے پاس لیٹس انرجی جتنی زیادہ ہوگا اتنا ڈیفکلٹ ہوگا آپ کے اس ہائیڈروکسائٹ آئین کو سپلٹ کرنا ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ کہو گے کہ سب سے جو آپ کے پاس سٹرانگ بیس ہے نا وہ سب سے نیچے والے کی ہوگی فر ایکسیم ہائیڈروکسائٹ کی جو بیس ہے نا یہ والی یہ سب سے سٹرانگ ہے یعنی بیسک کریکٹر ٹوپ ٹو بوٹم ٹوپ ٹو بوٹم جب آپ آتے ہو تو بیسکلی جو آپ کے اوکسائٹ کی ہم اوکسائٹ کی بات کریں اوکسائٹ کا جو بیسک کریکٹر ہے وہ انکریز کرتا ہے ٹوپ ٹو بوٹم بیسک کریکٹر انکریز ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو کس پوائنٹ او بیو سے یاد رکھنا ہے آپ نے اس کو چارج ٹو سائز ریشو سے اور چارج ڈنسٹی سے اور لیٹس انڈرجی کے پوائنٹ او بیو سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ تو ہوگی آپ کا بیسک کریکٹر اب ہم لوگوں نے کس کی بات کی الکلی میٹلز کی جس میں لیتھیم سوڈیم پوٹیشم اور رو بیٹیم تھے اگر آپ بات کرو کس کی الکلی نیرث میٹلز کی اس میں بھی بیسکلی یوں ہی ہوتا ہے آپ کے پاس سب سے پہلے بیریلیم اوکسائیڈ پھر بیریلیم سے نیچے آپ کے پاس مگنیشم پھر اس کے نیچے آپ کے پاس کلشیم سٹرانشیم اور بیریم اور ان کے جو اوکسائیڈ ہیں ریسپیکٹیو لی پھر ہائیڈر اوکسائیڈ پروڈیوز کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ جو سب سے سٹرانگ آپ کے پاس بیس پروڈیوز ہوتی ہے وہ بیریم ہائیڈر اوکسائیڈ کی ہوتی ہے اور جو ویک ہوتی ہے آپ کے پاس بیریلیم ہائیڈر اوکسائیڈ کی ہوتی ہے اب لیٹسے میں آپ سے کوششن پوچھتا ہوں کہ آپ آپس میں گروپس کا کمپیریزن کرو گروپ 1A کا اور گروپ 2A کا گروپ 1A کا سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے آپ کے پاس لیٹھیم اور گروپ 2A کا بیریلیم آپ مجھے یہ بتاؤ کہ لیٹھیم کا اوکسائیڈ زیادہ بیسک ہوگا یا بیریلیم کا اب یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرے گا یہ لیٹس انرجیز پر ڈیپینڈ کرے گا یعنی لیٹھیم کا اوکسائیڈ ہوگا لیٹھیم کا اوکسائیڈ ہوگا لیٹھیم کا اوکسائیڈ اور بیریلیم کا اوکسائیڈ بی ای او اب لیٹھیم اوکسائیڈ لیٹھیم ہائیڈر اوکسائیڈ پروڈیوز کرے گا اور بریلیم اوکسائیڈ بریلیم ہائیڈر اوکسائیڈ پروڈیوس کرے گا اب ان میں سے کون سا ایسا ہائیڈر اوکسائیڈ ہے جو زیادہ ایزیلی بریک اپ ہو سکتا ہے آپ جب لیفٹ سے رائٹ آتے ہو پی جیڈ میں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ بانڈ کی سٹرنٹ بڑھ رہی ہوتی ہے بریلیم ہائیڈر اوکسائیڈ میں آپ کے پاس یہ ہے کہ بانڈ سٹرنٹ زیادہ ہے تو یہ آپ کا اصل میں ویک ہوگا بانڈ سٹرنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا اس بانڈ کو بریک کرنا ڈیفکلٹ ہوگا اور یہ آپ کے پاس ویک بیس ہو جائے گی اور لیتھیم ہائیڈر اوکسائیڈ آپ کے پاس سٹرونگ بیس ہو جائے گی نسبتہ 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 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ہم جب بات کرتے ہیں جو بریلیم اوکسائیڈ ہے آپ کا جو کہ بریلیم ہائیڈر اوکسائیڈ پروڈیوس کرتا ہے یہ آپ کا اتنی ویک بیس ہوتی ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ بیسک کریکٹر کے بجائے یہ ایمفوٹیرک کریکٹر شو کرتا ہے ٹھیک ہے آپ چپٹر ون پہ چپٹر ون کے اندر جاؤ وہاں پہ اوکسائیڈ کا جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اوکسائیڈ کے اندر ہم لوگ نے کلاسیفیکیشن دیکھیں تھی اوکسائیڈ کی ایسیڈ ہے بیسک اور ایمفوٹیرک کے پوائنٹ اوپیو سے ٹھیک ہے تو بیریلیم اوکسائیڈ کو ہم نے اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ آپ کے پاس ایمفوٹرک اوکسائیڈ ہے باقی گرڈوہ پوائنٹ سوائے ہائیڈروجن کے اور پورا گرڈوہ ده جو آپ کے پاس ہے یہ سارے کے سارے بیریلیم اور ہائیڈروجن کے آپ کے سارے کے سارے بیسک اوکسائیڈ ہیں اور بیسک اوکسائیڈ کے اندر فردر ٹوٹم اور لیفت رائٹ کیا ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ایمفرٹیرک اوکسائیڈ آپ کا بریلیم کا ایمفرٹیرک وہ ہوتے ہیں جو ایسیڈک اور بیسک کریکٹر دونوں شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لیٹسے بریلیم اوکسائیڈ کو کسی ایسیڈ کے ساتھ ریاکٹ کراؤ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بریلیم سلفیٹ آئین کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے اور بریلیم سلفیٹ بنا دیتا ہے اور ساتھ میں آپ کا ہائیروژن اوکسائیڈ یہ آپ کے پاس وارٹر پروڈیوز کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اسی بریلیم اوکسائیڈ کو اب یہ آپ کے پاس سالٹ اور وارٹر پروڈیوز ہوئے بسیکلی یہ نیوٹریلیزیشن ریاکٹ ہوگیا اب اگر آپ دوبارہ اس کا کسی بیس کے ساتھ ریاکٹ کراؤ کسی سٹرانگ بیس کے ساتھ پہلے آپ نے سٹرانگ ایسیڈ سے کرایا ہے اب آپ سٹرانگ بیس سے کرا ہو تو یہ آپ کے پاس کیا بنائے گا gorgeous job سوڈیم بریلی esp بنا دے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس وارٹر پروڈیوز کرے گا تو اگر آپ کے پاس دیترالیزیشن ریاکٹ سالٹ پروڈیوز ہو اور آپ کے ساتھ وارٹر پروڈیوز ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آز Estado یہاں پہ آپ کے پاس as a base react کر رہا ہے اور یہاں پہ پاس as an acid react کر رہا ہے تو یہ آپ کے پاس emphoteric nature ہے اس کی hydroxide کی بریلیم کے اب اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہم لوگ discuss کر لیتے ہیں solubility solubility آپ کو last time بھی میں نے بتایا تھی solubility کس چیز پر depend کرتی ہے solubility آپ کی کسی بھی compound کی جو ہوتی ہے for example آپ بریلیم oxide کو چیک کرنا چاہتے ہو یہ water کے اندر dissolve ہوگا کے نہیں تو water کے اندر اس کے dissolve ہونے ویسے اب یہ تو hydroxide produce کر دے گا ویسے اس کا reaction ہم کرا دیں water کے اندر dissolve ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بریلیم break ہو اور oxygen break ہو اور اس کے get by water کی ایک layer آجائے اور اس کے get by water کی ایک layer آجائے جس کو ہم کہتے ہیں disolution اور disolution کی basis پہ آپ solubility determine کرتے ہو اب آپ کی solubility کی factors پہ depend کرتی ہیں ہم کافی lectures میں last discuss کر چکے ہیں کہ یہ basically آپ کی lattice energy پہ depend کرتی ہے lattice energy پہ ٹھیک ہے یعنی آپ کا bond بنانے میں یا break کرنے میں جتنی energy utilize ہوتی ہے وہ آپ کی lattice energy ہوتی ہے اور آپ کی lattice energy جتنی زیادہ ہوگی اتنی solubility آپ کی کم ہوگی ٹھیک ہے lattice energy آپ کہہ لو lattice energy is inversely proportional to solubility solubility ٹھیک ہے جتنی lattice energy آپ کی کم ہوگی اتنا easily آپ bond کو break کر سکو گے اور اتنا جلدی آپ کا solubility ہوگا آپ کا جو oxide ہے یا آپ کا hydroxide ہے for example آپ کہتے ہو کہ آپ جو سب سے اوپر آپ کا beryllium hydroxide ہوتا ہے beryllium hydroxide جو ہے نا یہ آپ کا almost insoluble ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ beryllium کی جو size ہے وہ بہت کام ہے وہ beryllium hydroxide کا جو یہاں پہ beryllium کی charge density زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا beryllium hydroxide کی جو lattice energy ہے وہ کافی زیادہ ہے جو آپ کی lattice energy ہوتی ہے directly proportional ہوتی ہے charge density کے یعنی charge to size ratio کے اور size چونکہ beryllium hydroxide میں کافی کم ہے تو لیٹس energy اس کی زیادہ ہوگی اور solubility اس کی کم ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بہت insoluble ہوگا اس کے بعد اگر آپ beryllium hydroxide کے نیچے آپ magnesium hydroxide کی بات کرو تو magnesium hydroxide جو ہے sorry beryllium hydroxide to یہ اس کا فارمولہ ہوگا یہ آپ کے پاس آپ کہہ لو کہ sparingly یہ بہت کم soluble ہے soluble ہے لیکن بہت کم amount میں soluble ہے solubility اس کی بہت کم ہے اس کے بعد اگر آپ اس سے نیچے barium کی بات کرتے ہو جو سب سے almost نیچے barium and strontium barium beryllium hydroxide جو ہے یہ very soluble ہے ٹھیک ہے اس کی reason جو ہے کہ beryllium hydroxide میں جو آپ کی lattice energy ہے وہ بہت کم ہے charge density بہت ہی کم ہے اس وجہ سے آپ کی lattice energy بھی بہت کم ہے charge density کم کیوں ہے بیکن بریم کا size بہت بڑا ہے اور lattice energy اس کی کم ہے اور solubility آپ کی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو solubility ان چیزوں پر depend کرتی ہے تو یہ جو ابھی آپ نے discuss کیے یہ آپ کے پاس alkaline earth metals تھے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جو alkaline metals ہیں for example alkaline metals میں آپ کے پاس کون کون سے آتے ہیں alkaline metals میں آپ کے پاس lithium hydroxide پھر آپ کے پاس potassium hydroxide پھر آپ کے پاس sodium hydroxide rubidium and then cesium hydroxide ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس hydroxide ہیں for example lithium hydroxide اب lithium کے اندر آپ کا جو bond کی strength وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے lithium کا چونکہ size بہت چھوٹا ہے اور اپنے باقی گروپ کے نسبت lithium کی جو charge density ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور lattice energy بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی مطلب وجہ سے lithium hydroxide جو ہے insoluble ہے ٹھیک ہے اور اس گروپ کے جو باقی جتنے بھی ہیں size زیادہ ہونے کے وجہ سے lattice energies جو ان کی ہیں وہ کم ہیں اور ان کی solubility اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو یہ آپ کے پاس soluble ہے ٹھیک ہے اس سے آگے کے جتنے بھی ہیں اس کے بعد lithium hydroxide insoluble نہیں slightly soluble ہے ٹھیک ہے اس کی solubility بہت کم ہے slightly soluble اچھا last ہم لوگ ابھی topic کو بہستہ ہستہ close کرتے ہیں جو ابھی ہم لوگ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ lithium hydroxide جو ہے آپ کے پاس sodium hydroxide جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ water کے ساتھ react کر کے کیا بناتا ہے سوری ہم سوری اس کے ساتھ react نہیں کرے گا کیونکہ reaction تو اس صورت میں ہوگا یہ آپ کے پاس reaction نہیں ہوگا بلکہ آپ کے پاس solubility ہو جائے گی dissolve ہو جائے گا sodium اور hydroxide الگ ہو جائیں گے اور آپ کے پاس اس کے water کے layers آ جائیں گی اور یہ ہوگا اس کو ہم dissolution کہتے ہیں hydration energy آپ کے پاس produce ہوگی اور وہ lattice energy سے اگر زیادہ ہوئی تو آپ کا یہ dissolve ہو جائے گا ٹھیک ہے جو بھی ہم لوگ چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ thermal stability تھی thermal stability thermal stability آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب heat کرتے ہو کسی compound کو تو وہ کیا stable رہتا ہے یا وہ decompose ہو جاتا ہے thermal stability زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ decompose نہیں ہوتا اور thermal stability بہت کم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراں decompose ہو جائے گا اپنے constituent ketines اور anines کے اندر ٹھیک ہے فر ایکزمپل آپ magnesium hydroxide لیتے ہو ٹھیک ہے magnesium hydroxide اور اس کو اگر آپ heat up کرو تو بسکلی آپ کے پاس یہ کیا کرتا ہے یہ simply اپنے constituents کے اندر دوبارہ سے چلا جائے گا magnesium oxide اور آپ کے پاس water کے اندر ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ان دونوں کا reaction کر رہا جائے تو مگنشم hydroxide produce اور اس کو heat up کرو تو دوبارہ آپ کے پاس produce ہو جاتے اسی طریقے سے آپ calcium hydroxide کو heat up کرو گے تو وہ آپ کے پاس calcium oxide اور ساتھ میں water produce کرتے گا آپ group 2a کے کوئی element لوگ یا alkali نیرس metals کے آپ reaction کرو تو وہ یہ reaction produce کرتا group 1a میں آپ کے پاس lithium hydroxide کو اگر آپ break up کرو تو وہ آپ کے پاس lithium oxide بنائے گا lithium oxide formula آپ کے پاس li 2o oxygen negative charge کے ساتھ ساتھ آپ water produce ہو لیکن اگر آپ sodium hydroxide کو یا potassium hydroxide کو یہی آپ اس کے اوپر کرنے کی کوشش کرو آپ ان کو heat supply کرو تو آپ کے پاس کیا ایمیٹس یہ سارے thermally stable ہیں اور اس کا تعلق بھی ان کی ionization energies کے ساتھ ان کی latest energies کے ساتھ ان کی activation energies کے ساتھ ان کا کافی چیزوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے اور اس کا proper energy analysis کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں reactions نہیں ہوں گے اور یہ کیوں ڈی کمپوز نہیں ہوں گے سب سے final آپ کو جو آج کے لیکچر میں چیز بتا رہا ہوں وہ ان کا کلشم اور میکنیشم ہائیڈر اکسائیڈ کے uses ہیں کچھ آپ کے پاس کلشم ہائیڈر اکسائیڈ ہے کلشم ہائیڈر اکسائیڈ ہم اس کو لائم واتر بھی کہتے لائم واتر آپ کے پاس کلشم اکسائیڈ ہوتا ہے یہ بسکلی لائم ہوتا ہے تو اس کے تجارے واتر ڈیزولف کرتے آپ کے پاس بیس بنا دیتا ہے کلشم ہائیڈر اکسائیڈ جو کہ لائم واتر کہلاتا ہے اگر آپ اس کے اندر کاربن دیوکسائیڈ کو اور ساتھ میں یہ کلشم کاربون ایٹ پروڈیوس کر دے گا اور ساتھ آپ پاس واتر پروڈیوس ہوگا اب اس ری ایکشن پہ اگر آپ گھور کرو یہ جو کلشم کاربون پروڈیوس ہوا ہے کیا یہ واتر کے اندر سولیبل ہوتا ہے کلشم کاربون انسولیبل ہوتا ہے یہ آپ اپنی پروڈیوس کاربون دیکھ چکے ہوگے اور یہ انسولیبل ہوتا ہے اور انسولیبل ہونے کی وجہ سے ایز ایز وائٹ سسپنشن آپ کو نظر آتا ہے سولیوشن کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کلشم ہائیڈر اوکسائیڈ جو ہوتا ہے اس کلر ہوتا ہے کلر لیس ہوتا ہے یا لائم وارٹ آپ اس کو کہو گے ایکوز فارم میں آپ کے پاس اس کے علاوہ یہ کلشم ہائیڈر اوکسائیڈ کا یوز تھا آپ کے پاس مگنیشم ہائیڈر اوکسائیڈ مگنیشم ہائیڈر اوکسائیڈ یہ بسکلی ایکوز فارم میں جب ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملک او سکتے ساتھ ریاک کرے گی اور یہ کیا بنائے گی مگنیشم سلفیڈ بنا دے گی اور ساتھ میں آپ کے پاس وارٹ پروڈیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایسا بیس ہے جو آپ کے سٹمک کے اندر نیوٹرلیزیشن ریاکشن کرتا ہے اور اگر آپ کے سٹمک کے اندر اس کو ریموو کر دیتا سو نیوٹرلیزیشن کے اندر اسی طریقے سے جیسے ہم نے آج آکسائیڈز اور ہائیڈر آکسائیڈ دسکس کی ہیں نیوٹرلیزیشن کے اندر ہم لوگ کاربونیٹ دیکھیں گے اس پلوک ایلیمنٹس کے اس کے علاوہ ہم لوگ نائٹریٹس دیکھیں گے اور سلپیٹس کو دسکس کریں گے